پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو قدوس کا معنی ہوتا ہے ہر طرح کے عیب سے پاک ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ذات کو قدوس کہتے ہیں اور یہ مبالغے کا سیغہ ہے کہ انتہائی درجے میں پاکی اور تنظیع اس ذات کو حاصل ہے یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی کو اور اسطلاح معنی میں جو ہے اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس ذات میں کسی قسم کی کمی اور عیب نہ ہو اور ہر طرح کے کمال و جمال اس کو حاصل ہو اس کو قدوس کہا جاتا ہے یہ مبارک نام ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدوسیت کا اثر جو ہے وہ اجلال جب مخلوقات پر پڑتا ہے تو وہ چیزیں بھی مقدس ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اسی نام کی قدوسیت کا اجلال جو ہے زمان پر پڑتا ہے تو وہ زمان میں مقدس ہو جاتے ہیں مکان پر پڑتا ہے تو مکان مقدس ہو جاتے ہیں ایمین ہے کہ وہ انسانوں پر پڑھتے ہیں تو انسان مقدس ہو جاتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں رمضان المبارک مہینہ یہ جو بابر کا مقدس ہوا وہ اللہ کی قدوسیت کا اجلال پڑھتا ہے تو یہ زمانے مقدس ہو گئے لیلت القدر مقدس ہو گئی راتیں مقدس ہو گئی لیلت مراج و لیلت براد مقدس ہو گئی اسی دن لیلت عرفہ یوم عرفہ مقدس ہو گیا تو یہ زمان جتنے ہیں جتنے زمانے یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدوسیت کے نتیجے میں یہ مقدس ہو جاتے ہیں پیس طریقے سے مکان مثل مکہ یہ مساجد ہیں یہ مقدس ہو جاتی ہیں خود بیت اللہ ہے وہ مقدس ہے مسجد نبی ہے تو بیت المقدس ہے تو گوہ ہے کہ جتنے مقدس مقامات کائنات میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت تقدیش جو ہے قدوسیت جو ہے اس کی شان کا اثر ہوتا ہے کہ یہ سب مقدس ہو گئے یہاں تک انسانوں پر پڑھتا اور پڑھتا ہے تو انبیاء کی ذات مقدس ہو جاتی ہے اور اولیاء کی ذات مقدس ہو جاتی ہے السالین کی ذات مقدس ہو جاتی ہے شہدہ کی تو گوہ ہے کہ زمان مکان انسان کوئی بھی ایسی چیز نہیں جاتی ہے یہ وہاں کہ ہیوان پر بھی اگر پڑھ جائے تو ہیوان مقدس ہو جاتے ہیں ملے یہ کتہ ہے اصحاب کاف کا کتہ اس پر قدوسیت کی جب شان پڑھی تو ایسا مقدس ہو گیا مشہور روایت ہے کہ وہ جنت کے اندر جو اصحاب کاف کے ساتھ کتہ بھی داخل ہوگا کوئی کہ ایسے جانور تقریبا تیرہ یا ساتھ جانور ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ جانور جو آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے جس میں وہ اصحاب کاف کا کتہ بھی ہے تو کہنا کا مقصد ہے کہ یہ قدوسیت کی شان اور یہ بڑا زبردہ عجیب نام ہے پاکی کی انتہا ہے یہ نام تو یہ ہے قدوس نام اور اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سلام پھیرتے تھے تو یہ تین مرد پر پڑھتے تھے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس اب اس میں کیا راز ہوگا یہ تو نبی جانتے ہیں لیکن آج ہم نقل بھی کر لیں گے تو پا جائیں گے تو یہ وہ مقدس نام ہے تو جہاں تک کہ اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے قرآن کریم میں یہ نام دو جگہ آیا ہے ایک سورج جمعہ میں آیا ہے اور ایک سورج یہ ہے حشر میں آیا ہے تو یہ دو جگہ قرآن بھی یہ نام آیا جہاں تک کہ اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست ہے اگر ناجائز خواہشات اور ناجائز شہوات کا غلبہ ہے اس کے لئے اس نام میں بڑی تاثیر ہے ظاہر ہے کہ انسان آج کے گندے برے محول میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے ایڈکشن ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کا اب اس سے خود چھٹکا رہا چاہتا ہے چھٹکا رہا نہیں ہو پاتا اور آپ جانتے ہیں کہ کیسی کیسی ہسپیٹلز بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے ان کے علاج ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں دروس ہو پاتا تو یہ ناجائز شہوات کے غلبے کو توڑنے کے لئے کمال تحصیر اس کے اندر ہے ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑے یہ مبتلا بھی وہ شاہد خود پڑے اگر پڑ سکتا نہیں تو کوئی دوسرا پڑھ کے ہزار دفعہ پڑھ کے اس کو پانی پلا دیا کرے اس پر دم کر دیا کرے فورٹی ون ڈیز پابندیس کر لیں کسی بھی قسم کی جو وہ غلبہ شہوت ہے کسی بھی قسم کا ناجائز ایڈکشن ہے اللہ تبارک وطار اس کو شفاہ دے دیتے ہیں اندر سے پاک کر دیتے ہیں حضرت یہ بہت بڑی بات مطلب بہت بڑا علاج ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مبتلا ہیں لیکن کہنے سکتے ہیں اور ان کی فیملی بھی کہنے سکتے ہیں بچے خاص طرح اور ینگسٹرز بلکہ بلکہ تو اس کے لئے بہت زمبردستی ہے یہ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن کا خطرہ ہے دشمن اس کے آدمی پیچھے لگ گیا ہے اور یا یہ ایسے مقدمہ ہیں اب انسان پر خوف حراستاری ہے تو مسلسل یا قدوسو یا قدوسو کا وز رکھیں تو دشمن آپ تک پہنچ ہی نہیں سکے گا جو بھی اسے اٹیک کیا جو حملہ کیا مقدمہ کیا کچھ بھی کیا ہے بس آپ تک انشاءاللہ نہیں پہنچے گا بس اس کا وز قصر سے رکھیں یہ کوئی یا قدوسو کمال یہ اس میں تاثیر کتنی بڑی بات ہے کتنی ضروری بات ہے ضروری بات اور آج کے ایسے احوال پیش آتے ہیں ایسے ہی ہے تو یا قدوسو آج کے کوئی کالا گورا پیشے پڑ گیا کوئی چور چکا پیشے پڑ گیا بس دوڑتے جاؤ یا قدوسو پڑتے جاؤ فرشتے کیسے اس کو پلٹا کے لے جائیں گے آپ سوچ بھی سکتے اس میں بڑی تاثیر اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سفر میں آپ کو تھکاوٹ کا خطرہ ہے عام طور پر سفر میں تھکتا ہے آدمی تو یا قدوسو کو کسر سے پڑتے رہے ہیں سفر میں تو سفر کی بالکل تھکاوٹ نہیں ہوگی آپ دور سے دور منزل پہ بھوت رہیں گے تو حیران ہوں گے کہ آپ میں بالکل ہلکا پھلکا کوئی تھکاوٹ نہیں ہے تو یہ سفر کے تھکاوٹ کیلئے زبردست تاثیر اس کے اندر تو یا قدوسو کا ود رکھیں اور ایک اس کا فیدہ یہ کہ اگر کوئی دشمن ہے یا ایسا بدخواہ جو آپ سے اس کا دل ملتا نہیں آپ اس کو مہربان کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر تو تین سو انیس مرتبہ یہ یا قدوسو کسی میٹی چیز پہ دم کر اس کو کھلا دے کسی طرح اگر میٹی چیز نہیں کھا تو پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں تو بس یہ تین سو انیس زفعہ اور یہ گیارہ دن آپ پابندی سے کر لیں انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا اور گھروں میں بھی ہوتا ہے بعض رشتی ایسے ہیں ہزبنٹ ہے بیوی پر مہربان نہیں ہے سارے اپنے خاننان پہ بہن بھائیوں پہ مہربان ہیں بیوی پر نہیں ہے تو بیوی کو ضرورت ہے تو یا قدوسو تین سو انیس زفعہ پڑھ کے شیری نہیں کھلا دے تو کیا ہزبنٹ بھی یہ کر سکتے ہیں وہ بالکل اگر بیوی مہربان نہیں ہے تو جنابوں بے پرواہ اس کا خیال نہیں کرتی یہ بالکل کرے تو انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا اور ایک اس کا اگر انسان فرشتہ صفت بننا چاہتا ہے کیا بس یہ غلازتیں انسانی ختم ہو جائیں فرشتوں والا غلبہ ہو جائیں عبادت کا ذوق مل جائے اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ جمعہ کے نماز جمعہ کے نماز کے بعد سبون قدوسون یہ دو لفظ سبون قدوسون جو ہے جب کھانا کھانے بیٹھے تو اپنے اس کھانے کے اوپر سبون قدوس پڑھ پڑھ کے پھونکتا رہے اور کھاتا رہے جس لکمے کو کھائے اس پہ پڑھ کے پھونکا کھا لیا پھڑ کے پھونکا کھا لیا تو لکمے پہ دم دم کر کر کے کھاتا رہے چند جو میں نہیں گذریں گے تو اس کے اندر جو ہے عبادت کا ایسا ذکر کا ذوق پیدا ہو جائے گا کہ فرشتہ صفت بن جائے گا عبادت کی انرجی پیدا ہو جائے گی تو یہ جناب زبردست میں تاثیر ہے یہ کرے اور ایک اس کا یہ فیدہ ہے کہ اگر انسان میں کوئی مرض بیماریاں ہیں یا کوئی آفت اور بلا انسان کی جسم کے ساتھ چپٹی ہوئے ہیں یا اندر ایسے امراض ہیں جو بالکل چھٹکارہ نہیں ہیں اس کے لئے بڑی زبردست تاثیر ہے تحجد کے وقت میں ایک ہزار مرتبہ یہ اس نام کا ورد کرنا یا قدوس ہو یا قدوس اولاقی گیار مرتبہ دروشی پڑھ لیں اور دم کر کے اپنے اوپر پھونکیں اور جب وہ پانی بھی دم کر کے پانی پی لیں کسی بھی قسم کی بیماری جو ریشے ریشے سے نکال نہیں مقصود ہے ریشے ریشے سے نکل جائے گی انسان اب اکتالیس دن پابندی سے کر لے کوئی بیماری ٹھائر ہی نہیں سکتی اس میں زبردست تنظیح ہے اس نام کے اندر اور آج کل جو بہت آسان ہے کہ رمضان میں تحجد میں سہری میں اٹھتا ہی آدمی جی بس وہ سہری کے وقت میں اٹھ کے ایک ہزار دفعے پڑھ کے دم کر لے پانی پی لیں بس انشاءاللہ جسم کے ریشے سے کیسی بھی مرض ہوگی اللہ تعالیٰ نکال دیں حضرت کلیریفیکیشن چاہوں گا تحجد کی تو تحجد کا جو وقت ہے سہری کے وقت وہ فجر کی نماز سے پہلے کا ہے یا فجر کی نماز ہونے کے بعد بھی نہیں فجر کے نماز سے پہلے جب آپ اپنے کھانا بنا روکتے ہیں سہری بس وہی فجر کا وقت ہے اس سے پہلے پہلے تحجد اور جہاں تک خواب میں تعویر کا تعلق ہے اگر خواب میں یہ نام لکھا و دیکھا یا اس کو سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیں گے اور عبادت کا ذوق عطا فرما دیں گے اور عبادت اس کے لئے آسان ہو جائے گی اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں اگر کوئی مرض بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفاہ تا فرما دے گے اور جو دوائیں وہ موسیر ہو جائیں گی اس کو فائدہ پہنچے گا تو خواب میں بھی اس کے لئے اچھی بشارت حضرت آپ ہر اتبارک کو طرز زندگی بیان کر دیتے ہیں کہ صحیح طرز زندگی کیا ہونا چاہیے آج جو آپ نے بیان کر دیا اس میں جو چیزیں مجھے یاد رہ گئیں وہ یہ کہ ایک تو مجھے بڑی ایک چیز اچھی لگی جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ کا کوئی دشمن ہے میں یہ بات کر رہا ہوں خاص طور پر ہماری بچیاں باہر نکلتی ہیں اور ان کو اگر کوئی تکلیف اور در محسوس ہو کسی بھی ایسے انسان سے جو کہ غلط قسم کا ہو تو وہ یہ پڑھنا شروع کر دیں تو آسانی سے گھر پہنچ جائے یہی بات ہے پھر آپ نے یہ فرمایا کہ آج کل کے بچوں کے لئے جو ایڈکشن کی بات ہے اگر وہاں والدین یہ کام شروع کر دیں تو بچوں کی ایڈکشن ختم ہو جائے گی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں یہ بات سن کے کیونکہ یہ پرابلم ہے ہر کمیونٹی میں یہ پرابلم ہے تو یہ بات ہو گئی پھر دوسرا اگر کوئی اور دشمن ہے آپ کو خوف ہے کسی چیز کا خوف داری رہتا ہے اس کے لئے اس میں علاج ہے پھر بیماریوں کے لئے اس میں علاج ہے اور کتنی آسان بات ہے بلکم بلکم تو مطلب یہ تعلیم یہ نالج اس پروگرام میں جو آپ ہمیں دے دیتے ہیں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور کیونکہ آسان ہیں یہ باتیں تو بہت خوب